جو حالات بن گئے ہیں آپ پہ تحادی ہے اس حکومت کے کیا حکومت نے جو حالات آج پیدا ہوئے ان کی ذمہ دار حکومت ہے آپ کی حکومت ہے جس کا آپ حصہ ہیں آپ لوگوں نے اتنا ایگریشن دکھایا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی کوئی چوئیس نہیں ہے کہ وہ ریٹیلی ایٹ کرے جس پہ لائرمان دریم دیکھیں مزیم اپنی باتیں سنڈھ رہا تھا اور میں آج سارے ان تیوی بھی دیکھ رہا تھا چیزیں بھی بڑے کلوزلی ووش کر رہا تھا آپ مجھے بتائیں کہ چند دنوں سے عمران خان صاحب جو تقریریں کر رہے ہیں جو غلصہ کر رہے ہیں تعلی بات ہوئے کہ انہوں نے جب غلصے کیے ان کو اجازت کی حکومت میں کوئی ہڈر سریٹ نہیں کی بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک غلصہ جس دن کو کریں اور ایک شام کو کریں پرامن طریقے سے کریں جمہوری طریقے سے کریں بلکہ ہم آپ کو فیصلیٹر کریں گے لیکن جب ایک شخص کہے کہ نہیں ایسے کرو جلاؤ گراؤ اور انتشار کی باتیں کریں پھر بولیں کہ جو ایمینیز ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کوئی شاہدی نہیں کریں گی ان کے گھر کے بار آپ اتجاج کریں ان کے بار یہ کریں اگر آپ ان کے خلاف پروگرام کریں گے ٹی والے ان کے بچوں کو حراسان کریں گے ان کے گھر کے بار وہ اتجاج کریں گے آج آپ مجھے بتائیں کہ آج کیا ہوا ہے اگر یہ کہتے ہیں اب یہ لانگ مارچ کہنا اس مارچ کو پشاور سے اسلام آباد تک یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے یہ لانگ مارچ کی تذیب کرنا ہے ہم نے بھی ایک لانگ مارچ کی تک کراچی سے لے کر اسلام آباد تک راستے میں اگر آپ نے صحیح پہ بھی سنا ہو کہ ہم نے کسی سرکاری عملہ کیا پرائیویٹ عملہ کو ہم نے کوئی نقصان پہنچایا ہو کچھ پہ نہیں ہو ہم آئے ہم نے ڈی چوک میں جلسہ کیا پورا من طریقے سے ہم متشر ہوئے اور ہم جو ہے واپسے لگے اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیٹھنا ہے الیکشن کی تاریخ حکومت میں دینی ہے اسمبلی توڑنی ہے دیکھیں آپ ایسے کریں آپ اگر وزیراعظم بننا ہے آپ ایک دنوارنہ پوزیشن کے روپ لے کریں آپ فالیمنٹ کے اندر آئے آپ کے جو ماضی کی تعلی سے ان میں سے کسی کو راضی کریں آپ کی میجورٹی آتی ہے آپ وضع میں دماظ کی تحریک لیں چلو بات یہ مان لیتے ہیں اور کل دوبارہ یہ ہار جاتا ہے پھر بھی چوک پہ آگا نہیں میں اس یہ آپ کا خدشہ درست ہے یہ آپ کا خدشہ درست ہے کیونکہ یہ ایک آپ مجھے آج بتائیں کہ آج جو موٹر وے پہ جو ہمارے پاس سلپس آ رہے ہیں جو لوگوں غریب لوگی فصلے آپ جلا رہے ہیں آپ نے آج گرین بیلڈ اسلام آباد سے جلا ہے اس میں سی ڈی اے پاکستان کیا کسور ہے کہ آپ جو ہے جا کے آپ جو ہے وہ گرین بیلڈ کی جلا رہے ہیں آپ جو ہے لوگی فصلے جلا رہے ہیں اور آپ آ کر یہ چیزیں کر رہے ہیں ان لوگوں کا کیا کسور ہے جن کی فصلے ہیں اس اسلام آباد کیا کسور ہے ج اس کے آپ جو ہے گریز بیلڈ کو جلا رہے ہیں پھر آپ پیدا ہم یہ چیز کریں گے ہمیں کچھ نہ چاہ جائے لیکن ماضی کا آپ پہ ریکارڈ یہ ہے ماضی میں بھی آپ کو ڈی چوک کو چھوڑا گیا تھا آپ نے کیا کیا تھا آپ نے پی ٹی پی حملہ کیا آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا آپ نے پولیس کے ایس پی کو اپنے لوگوں سے جو ہے وہ مارکٹ وائی آپ نے سیول نافرمانی کی باتیں کی آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ کو دوبارہ ڈی چوک کو اجازت دیں اور آپ اس قسم کے دوبارہ تند استعمال کریں اور پھر جب لیکن 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 خوندی صاحب ڈی چوک پہ تو وہ پہنچ گئے ہیں نا ڈی چوک پہ تو عبران خان صاحب پہنچ گئے ہیں اب ٹھیک ہے وہ ڈی چوک کے قریب وہ پہنچ گئے ہیں انہوں نے اپنے ورکرز کو کہا ہے ورکر پہنچ گئے ہیں ڈی چوک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے تو ان کا تو پورا پروگرام ہے اور ابھی کچھ دیر میں وہاں پہنچ بھی جائیں گے انہوں نے اپنے ورکرز کو الڈی کال دے دی ہے ڈیسپائٹ دا فیکٹ کہ سپریم کورٹ کے سامنے ان کے اپنی جماعت کے وکیل نے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو کوئی اور گراؤنڈ دے دیں اب باقی معاملہ تو پھر عدالت کے اوپر ہے اس میں ہمارے تو آت بدے میں اب کیا کہا جا سکتا ہے دیکھیں عدالت نے کہا ہے ہم نے عدالت کا احترام کیا ہمارے پارٹی کے پارٹی کے بانی چیئرمن شہیز وفقالی بوتوں کا عدالتی قتل ہوئے ہم نے تو عدالتی کبھی مرابلہ نہیں کہا ہمارے ساتھ جو کچھ عدالتوں نے کیا ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کہا لیکن ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے جو ہے ورڈیج کا احترام کیا ہے ان کے اپنے وکیل نے کہا کہ ہم یہ کریں گے آج آپ دیکھیں اس اپنے وکیل کی آجل نے بیسی کی آجل یہ جو ہے پہل اگر یہ کچھ غلط کام کرتے ہیں اس پہ جو ہے اسٹیٹ ایکشن لیتی ہے پولیس ایکشن لیتے پھر کہتے ہیں دیکھیں ہمارا ظلم ہو رہا ہے دیکھیں آپ کے کہنے پر لیکشن نہیں ہو سکتا آپ کے کہنے پر پاکستان نہیں بات سکتا اب یہ کہتے ہیں کہ میں اگر وزیراعظم ہوں تو ٹھیک ہے وزیراعظم نہ ہوں تو میں بارا ان کا بیانی ہے تو اس کے ٹھیک ہے